اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ کرسپی آلو پکوڑا کی ریسپی شیئر کروں گی اور اس چٹنی کے بھی ریسپی میں نے شیئر کی ہوئی ہے شورٹ میں ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک دے دوں گی یہ پکوڑوں کے ساتھ بہت ہی مزیقی لگتی ہے چلیں اب اس کو بناتے ہیں سب سے پہلے میں نے آلو کو اس طرح سلائس میں کاٹ لیا ہے ساتھ ہی ہمیں پودینہ اور سبز مرچوں کو بھی اس طرح کاٹ لیا ہے اور بیسن ہمیں چاہیے ہوگا اور جو مسالے ہمیں چاہیے ہیں اس کے اندر زیرہ اجوائن درہ میرچ حلدی نمک بیکنگ سوڈا اور سوکھا دنیا سب سے پہلے ہم نے ایک بڑا باؤن لینا ہے اس کے اندر بیسن اور یہ سارے مسالے ساتھ ہی سبز مرچ پودینہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو مکس کر دیں اس کو نہ زیادہ پتلا کرنا ہے اور نہ زیادہ موٹا اس میں کوئی لمس بھی نہیں بننے چاہیے اور یہاں پہ دیکھیں ہمارا جو بیٹر ہے بلکل پرفیکٹ بن چکا ہے اب ہم نے آئل کو گرم کر لینا ہے اور اس آلو کے سلائس کو اس بیٹر میں ڈپ کر کے ہم کڑاہی میں ڈال دیں گے اور اس طرح سارے پکوڑے ہم کڑاہی میں ڈال دیں گے اور اس کو ہلکے فلیم پہ بنانا ہے تیز میں نہیں بنانا کیونکہ باہر سے جو بیٹر ہے وہ ہمارا جل جائے گا اندر سے آلو کچھے ہی رہ جائیں گے لو فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے اور مکس کریں گے دیکھیں اس طرح تاکہ یہ جلیں بھی نہ اس کا جب ہلکا سا گولڈن براؤن کلر آنا سٹارٹ ہو جائیں یہ کرسپی آنا سٹارٹ ہو جائیں تو ہم اس کو نکال لیں گے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چٹنی کی بھی تیاری ہو رہی ہے یہ بہت ہی زبردست لگتی ہے پکوڑوں کے ساتھ آپ اس کو لازمی بنا کے کھائیے گا یہاں پہ ہمارے کرسپی حالو پکوڑا تیار ہو چکے ہیں آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا آپ اس کے اوپر چار مسالہ بھی آٹ کر سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ